کہ مودی کو مسلم دشمنی لے ڈوبی دو تہائی اکثریت کا خواب چکنا چور ہو گیا چار سو نشستوں کا دعویٰ کرنے والے تین سو کا حنصہ بھی عبور نہ کر سکے مودی کو جیت کی توقعات کے باوجود بڑا دھچکہ لگا ہے بیجرپی اتحاد کو دو سو دوے سے زائد نشستوں پر برطری حاصل جبکہ اپوزیشن اتحاد دو سو چونتس نشستوں پر آگے ہے اور سادہ اکثریت کے لیے دو سو بہتر سیٹے درکار ہے اور ایسے میں وزیراعلا دیلی کیسٹر وال کی عام آدمی پارٹی چار سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے اور وزیراعظم نردن مودی اپنے ورنسی کی سیٹ پر جیت گئے ہیں اور کانگریس رہنما راہل گاندی کریلا کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ہیں اور اسی طرح مقموضہ کشمینوے حکومتی اور اپوزیشن اتحاد دو دو سیٹوں پر فاتح قرار پائے ہیں تو بھارٹی الیکشن کمیشن نے پانسو سے زائد حلقوں کا اعلان کر دیا ہے صرف بی جے پی نہیں ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا ہے خفیہ ایجنسیز بیورکریسی اور آدھی عدیہ بھی ہمارے خلاف تھی بی جے پی نے پارٹیاں توڑی ہیں وزرائے آلہ کو جیلوں میں ڈالا ہے اور ہر حد کنڈا استعمال کیا ہے نرندر مودی اور امید شاہ نے اداروں کو ڈرائے دھمکا ہے بھارتی ایجندہ پارٹی عوام کو عزت نہیں دیتی بھارتی عوام نے صاف کہہ دیا کہ مودی کو نہیں چاہتے ہیں ہماری لڑائی بھارتی آئین کو بجوانے کی ہے کانگریس رہنمار راہل گاندھی کی نیوز کانفرنس بھارتی انتخابات میں متعدد شو بی سٹار بھی کامیاب ہوئے ہمامال نے کنگنہ رنافت اشترگن نے اپنی سیٹے جیت لی ہیں جبکہ راج ببر روی کرشن اسریش گوپی یوسف پرٹان بھی اپنے حلقوں میں کامیاب ہوئے ہیں کنگنہ رنافت نے اروشتر پردیش ہمامال نے اتر پردیش سے اپنی سیٹ جیتی ہے سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس 24 جون تک ملتوی کرتے ہوئے سماعت روزانہ کی بناء پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کیسے پیچھا ہے امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کا کیس پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتی تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہر چیز کا ملوہ اس عدالت پر نہ ڈالیں کیا فیصلہ میں لکھا کہ بلے کا نشان کسی کو الارٹ نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کا استفسار ایسا کچھ نہیں لکھا وکیل پی ٹی آئی کا جواب آپ کا شکریہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر سمات کی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں کوئی خود کو پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کرائے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوگا سننے اتحاد میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی امیدوار ظاہر کیا چیف جسٹس نے کہا اس حساب سے تو سننے اتحاد میں پی ٹی آئی کے کامیاب لوگ شامل ہوئے پارٹی میں تو صرف آزاد امیدوار ہی شامل ہو سکتے ہیں آزاد امیدوار سننی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو پی ٹی آئی کا کیس اچھا تھا پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی یہ ہمارے لوگ ہیں نشیستیں ہمیں دو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ایوان میں زیادہ آزاد امیدوار ہوں اور دو سیاسی جماعتیں ہوں تو کیا ہوگا دو سیاسی جماعتیں اپنی جیتی نشیستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشیستیں لیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی سیاسی جماعتوں کو اضافی نشیستیں بھی بانٹ دیں ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جنرل نشیستوں سے ہی سیاسی جماعت کا تناسب نکلے گا سیاسی جماعت اگر ریجسٹر ہو تو اس میں شمولیت کے لیے پارلیمان میں ہونا کیسے لازم ہو گیا الیکشن نہ بھی لڑا ہو تو اس سیاسی جماعت تو موجود ہے ہی جسٹس نے کہا سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے اپنی ہی جماعت کو آزاد الیکشن لڑ کر مسترد کر دیا جسٹس محمد علی مظہر نے کہا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت درست مانتے ہوئے ہی اسے پارلیمانی جماعت تسلیم کیا گیا جسٹس منی بختر نے کہا کیا سپریم کورٹ کو ایسا کہنے کی ضرورت تھی انتخاب نشان کی الارٹمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا اسلامبال ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کی نشان دہی کے لیے ایکس کورپریشن کے چیف لیگل کانسل سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے عدالت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کو مشکور اکاؤنٹس کی نشان دہی کے لیے ایف آئے کو بھیجوائے گئے ریکویسٹ بھی طلب کر لی جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا کیس جسٹس محسن اخترگیانی کی سربراہی میں تین روٹنی بینچ کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری جج اور فیملی کی سفری دستاویدات پاسپورٹ آفس کے ڈیٹا سرور سے نکالنے کی فرانزک تحقیقات کا حکم میری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے آئی بی ڈی جی میگریشن سی ٹی ڈی پیمرہ اور ایف بی آر کی رپورٹس عدالت میں جمع کرا دی گئیں آئیندہ سماعت پر ان تمام اداروں کے رپورٹ تیار کرنے والے ماہرین مختصر پریزنٹیشن دیں ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ کی رپورٹس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ معزز جج کے خلاف تین ہیش ٹیگز پر مبنی ایک منظم مہم تھی بڑی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ نہ کافی ہے ایڈیشن راتورنی جنرل اور ایمیگریشن حکام نے واضح کیا کہ گرین کارڈ محض ایک سفری دستاوید ہے اس کا مطلب شہریت نہیں اس وداحت کے بعد حکومت نے جسٹس بابر ستار کے خلاف ٹوئٹس میں الزامات کے جھوٹا ہونے کا اعتراف کر لیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ ریجسٹرار آفیس اس کیس میں تمام رپورٹس اور دستاویزات کو پی ڈی ایف میں تبدیل کر کے لاک کرے تاکہ تبدیلی نہ ہو سکے کیس کے اندر سماد دو جولائی کو ہوگی پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے وزیراعلا پنجاب نے مریم کی دستک ایپ کا افتتا کر دیا شہروں کو ڈومیسار پروپٹی ٹیکس نئی گاڑے کے ریجسٹریشن سمیت دس قدمات گھر بیٹھے مویسر ہوں گی وزیراعلا مریم نواز نے موبائل فون ایپ مریم کی دستک لانچ کر دی مقامی ہوتل کی تقریب میں وزیراعلا کو بریفنگ نسک سٹال پر روبورٹ نے وزیراعلا مریم نواز کو خوش آمدید کہا ایپ سے شہروں کو پروپٹی ٹیکس نئی گاڑے کی ریجسٹریشن ڈومیسائل برسرٹیفیکیٹ سمیت دس سرویسز گھر بیٹھے مویسر ہوں گی وزیراعلا مریم نواز نے میٹاورس ٹیکنولوجی سے آرفہ کریم ٹاور میں دستک آفیس کا ورچول معاینہ کیا وزیراعلا مریم نواز نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا نواز شریف کی رہنمائی میں عوامی خدمت کے ایک اور منصوبے کا آغاز کر دیا مریم کی دستک ایپ پر پانچ سو پینٹس ملین روپے لاغت آئی ایپ کے سریعے شہروں کو سرکاری دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے اگر آپ کو کسی ڈومیسائل کی ضرورت ہے اگر آپ کو ای سٹیمپنگ کی ضرورت ہے اگر آپ کو برٹ سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے تو آپ یا وہ ہیلپ لائن جو دستک ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کریں گے یا پورٹل پہ جائیں گے ویب پورٹل پہ یا یہ جو ان کی دستک ایپ ہے اس پہ جائیں گے آپ کے ڈاکیمنٹس لیں گے اور اس کے بعد دروازہ کھٹکا کے وہ ڈاکیمنٹ آپ کے حوالے کر کے جائیں گے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید کہنا تھا پلجاب کے عوام کو ان کی دہلیس پر سہولیات پہنچائیں گے ہم نے سیف سٹیز پہ خواتین کے لیے ورچول پولیس ٹیشن بنایا ہے صبح کو ایک لکھ پر لانے کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے ہم نے سیف سٹیز کے اندر ایک ورچول پولیس ٹیشن بنایا ہے خواتین کے لیے تو وہ اب اپنے گھر کے کنفائن سے آرام سے فون کر کے وہ اگر کسی مشکل میں ہو کوئی پینک سیچویشن ہو کوئی ان کو تھریٹ ہو کوئی ان سے زبردستی کوئی کام کرا رہا ہو تو وہ وہاں پر کال کرتی ہیں اور پولیس ان کی مدد کے لیے آتی ہے ان کو ریسکیو کرتی اور سیفٹی تک ان کو لے کے جاتی ہے تقریب میں سینٹر پولیس رشید سینر صوبائی وزیر مریم عورنگزیب مشتبہ شجاول رحمان اور جودری شافیو سین سمیت دیگر نے شرکت کی